بسم اللہ الرحمن الرحیم روزہ ایک عبادت ہے اور دوسری عبادتوں کی طرح وہ بھی بچوں پر فرض نہیں ہے لیکن شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ بچوں میں ابتدا ہی سے نماز روزے کا شوق پیدا کرنا چاہیے اور انہیں اس کی ترغیب دینی چاہیے تاکہ ان کی فرضیت کے بعد انہیں ان کی ادائی میں دشواری نہ ہو چنانچہ حدیث میں ہے کہ بچے سات سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز پڑھنے کو کہا جائے اور دس سال کی عمر میں نماز نہ پڑھیں تو ان کی سزنش کی جائے روزے کے بارے میں ایسی سراحت تو نہیں ملتی لیکن روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اہد نبی میں بچوں کو روزہ رکھوایا جاتا تھا حضرت ربیع بنت معوض آشورہ کے روزے کے بارے میں بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضلت بیان کی تو ہم یہ روزہ رکھتے تھے اور اپنے چھوٹے بچوں کو بھی رکھواتے تھے ہم اپنے ساتھ بچوں کو مسجد لے جاتے اور ان کے لیے اون کے کھلونے بنا لیتے تھے جب کوئی بچہ بھوک کی وجہ سے رونے لگتا تو ہم اسے بہلانے کے لیے کھلونے دے دیتے تھے اور اسے مشغول رکھتے تھے یہاں تک کی افتار کا وقت ہو جاتا تھا بچوں کے روزہ رکھنے پر خوشی کے اظہار اور ان کی حوصلہ افضائی کے لیے کوئی تقریب منقد کرنے کا ثبوت حدیث سے نہیں ملتا لیکن اگر فطری اور سادہ انداز میں ایسے مواقع پر بعض قریبی رشتہ داروں یا دوست حباب کو مدو کر لیا جائے تو اس میں کوئی مزائقہ نہیں معلوم ہوتا نہیں یہ بات کہ اس کا جشن منائے جائے اخبارات میں اس کا اشتہار دیا جائے دعوتنا میں چھپائے اور تقسیم کیا جائیں تصویریں کھیچی جائیں بڑے پیمانے پر دعوت کرے تمام کیا جائے اور روزہ کشائی کی خوب پبلسٹی کی جائے تو یہ سارے کام روزہ جیسی پاکیزہ عبادت کی روح کے منافع ہیں اس لیے ان سے اشتناب کرنا چاہیے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين